وَلَوْ عِلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کے اندر کوئی خیر کا مادہ موجود ہوتا لَأَسْمَعَهُمْ تو اللہ تعالیٰ انہیں سنوا دیتا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْ وَهُمْ مُعْلِدُونَ اور اگر یہ بات سن بھی لیتے تب بھی وہ پیٹ پھیر ہی دیتے روگردانی ہی کی روش اختیار کرتے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص گمراہی کے اس لیول پر پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ بار بار گمراہی کے سبب ان کے اوپر مہر سبت کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان میں خیر کی رتی ہوتی تو ہم انہیں زبردستی سنوا دیتے اور ہمارے زبردستی سنوانے سے بھی کچھ نہیں ہونا پھر بھی انہوں نے روگردانی کرنی تھی اچھا پہلا سٹیپ تو سن نہیں ہے وہ بات سنے گا تو اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اگر ہم زبردستی کر کے انہیں اس قابل کرتے کہ یہ سیریز ہو کے سن لیتے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کیسی ہے تب بھی ان کے اندر ایسا خناس ہے سمجھ آنے کے بعد بھی یہ روگردانی کر لیتے دل بیمانتے ہجتاں ٹھیر اگر آپ کا دل بیمانی پر اتر ہے تو آپ بڑے لیم ایکسکیوزز کر لیں گے ایک طرف رسول اللہ سے کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم فرشتے نازل کریں پھر تو ان کا کام ہی تمام کر دیں گے سورة النام میں عذاب آ جائے گا سورة بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے عباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا انسان عباد ہے تو انسانوں میں سے یہ آئے گا اور آپ یہ بات یاد رکھیں اگر فرشتوں میں پیغمبر آتا تو انہوں نے کہنا تھا ہم تو انسان ہیں کوئی انسانوں میں سے بندہ نکالے ہاں ہر چیز کے توڑ میں کوئی جواب تو موجود ہوتا ہے اور یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اگر ہم ان کی بات مان بھی لے تب بھی یہ پھر اسی مغالتے میں پڑ جائیں گے جس میں ہیں وہ کہتے تھے آسمان سے لکھی بھی کوئی کتاب نازل ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورة الحجر میں اگر ہم آسمان سے کوئی کتاب نازل کریں یہ اپنے ہاتھوں سے انہیں چھو بھی لیں تب بھی یہ کہیں گے ہماری نظروں پر جادو ہو گیا یہ وہ کتاب ہی نہیں ہے اسسان اللہ اگر ہے کتاب ہے ہے نہیں ہے تو یہ ہے پوائنٹ آف نورٹن